20 نسبت 50 تناسب 8 نسبت X کے تناسب میں X کی قیمت معلوم کیجئے اس میں یہ جو 20 نسبت 50 تناسب 8 نسبت X لکھا ہوا ہے اس میں جو X ہے جس کی قیمت ہم نے معلوم کرنی ہے جیسا کہ یہ سوال لکھا ہوا ہے 20 نسبت 50 یہاں پر لکھیں گے 20 نسبت 50 تناسب 8 نسبت X تو سٹوڈنٹس اگر آپ اس سوال کو غور سے دیکھیں تو اس میں جو تناسب لیا جا رہا ہے یہ دو نسبتوں کے درمیان لیا جا رہا ہے پہلی نسبت ہے 20 نسبت 50 اور دوسری نسبت ہے 8 نسبت X یعنی کہ دو نسبتیں ہیں دونوں کا تناسب لیا جا رہا ہے تناسب کا مطلب ہے برابر تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو نسبت 20 کی 50 سے ہے وہی نسبت 8 کی X سے ہے تو X کیا ہے X کا ہم نے نمبر معلوم کرنا کہ کون سا نمبر یہاں پر لگائیں گے کہ جو نسبت 20 کی 50 سے ہے وہی نسبت 8 کی X سے ہو جائے یعنی کہ اس نمبر سے ہو جائے جو کہ ابھی ہم نے اس میں معلوم کرنا ہے اس تناسب میں چار رقمیں ہیں یہ پہلی رقم 20 دوسری رقم 50 تیسری رقم 8 اور چوتھی رقم X تناسب کا سوال ہے تو اس سوال کو حل کرنے کے لیے ہم جو تناسب کا قانون ہے وہ اس کی مدد سے ہم اس سوال کو حل کریں گے تناسب کا قانون ہے ترپین کا حاصل زرب ترپین کا حاصل زرب برابر ہے وستین کے حاصل زرب سے وستین کا حاصل زرب تو اس میں ترپین کیا ہے اور وستین کیا ہے یہ دیکھ لیں گے یہ جو پہلی رقم اور چوتھی رقم ہے اس کو آپ اس میں زرب کر دیں گے تو یہ آجیے گا ترپین کا حاصل زرب اور اگر دوسری رقم اور تیسری رقم کو اپس میں ضرب کریں گے تو یہ آجے گا وستین کا حاصل ضرب یہ جگہ وستین اور یہ ہے ترفین تو جیسا کہ ہم نے اس کا قانون لکھا تناسب کا کہ ترفین کا حاصل ضرب برابر ہے وستین کا حاصل ضرب سے تو یہاں پر ترفین کا حاصل ضرب کیا رہا ہے بیس کو ضرب کر دیں گے ایکس سے تو یہ آگیا بیس ضرب ایکس ترفین کا حاصل ضرب برابر ہے بستین کا سل ضرب اور بستین کا سل ضرب ہے پچاس ضرب آٹھ پچاس ضرب آٹھ اگر ہم بیس کو ایکس سے ضرب کریں تو یہ آجے گا بیس ایکس برابر اور پچاس کو آٹھ سے ضرب کریں گے پچاس کو آٹھ سے ضرب کریں تو یہ آجے گا چار سو جیسے کہ اس سوال میں کہا گیا ہے کہ تناسب میں ایکس کی قیمت ملوم کرنی ہے ایکس کی قیمت تو یہاں پر آگے ہے بیس ایکس بس ہم نے ایکس کی قیمت ملوم کرنی ہے تو یہاں پر بس x لے کے آنے کے لیے ہمیں 20 سے تقسیم کرنا پڑے گا کیونکہ ہم 20 سے تقسیم کریں گے تو یہ 20 سے کینسل ہو جائے گا باقی رہ جائے گا بس x جو کہ ہم نے x کی حکیمت ملوم کرنی ہے تو برابر کا جب سوال ہو تو اس کے ہمیں پتا ہے کہ جب برابر کی ایک سائٹ پر 20 کسی بھی نمبر کا اضافہ کرتے ہیں تو دوسری سائٹ پر بھی اسی نمبر کا اضافہ کرنا پڑتا ہے ایک سائٹ پر 20 سے تقسیم کیا تو برابر کی دوسری سائٹ پر بھی 20 تقسیم کرنا پڑے گا اب ہم 400 بٹا 20 ہے اس کو بھی ہم آسان شکل میں تبدیل کر دیں گے ایک ہی نمبر سے تقسیم کر کے تو یہ 20 کا جو 0 ہے یہ 400 کے 0 سے کینسل ہو جائے گا باقی رہ گا 40 بٹا 2 تو 40 اور 2 کو ہم 2 سے تقسیم کر سکتے ہیں 2 کو 1 سے ضرب کیا 2 اور 2 کو 20 سے ضرب کیا تو 40 یہ باقی رہ گیا x برابر ہے 20 کے یہ تقسیم کردہ میں ایک ہے جب تقسیم کردہ میں ایک ہو تو اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو ہم سے کہا گیا تھا کہ x کی قیمت اللہ میں کوئی نہیں تو x کی قیمت آگئی 20 یہاں ہمیں اس سوال میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو ہم ویریفائر کریں کہ یہ جواب ٹھیک بھی ہے کہ نہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو یہاں پر ویریفائر کر کر دکھائیتا ہوں کہ یہ سوال جو ہم نے جواب نکالا ہے 20 x کی قیمت جو نکالی ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں تو آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے 20 نسبت 50 تناسب 8 نسبت x تو یہاں پر ہم x کی قیمت جو ہے وہ لگا دیں گے اس سوال میں x لکھا ہوا ہے لیکن ہم نے x کی قیمت ملوم کر لی جو کہ 20 ہے تو x کو ختم کر کے یہاں پر 20 لکھ دیں گے کیونکہ ہم اس کو ویریفائر کرنا جا رہے ہیں جیسا کہ ہم پہلے اس سوال میں پڑھے چکے ہیں کہ ہم جو نسبت کی شکل ہے اس کو کسری شکل میں لکھ ساتے ہیں تو یہ نسبت کی شکل ہے 20 نسبت 50 اس کو کسری شکل میں لکھیں گے تو یہ لکھا جائے گا 20 تقسیم 50 دونوں کا ایک ہی مطلب ہے 20 نسبت 50 لکھ لیں یا پھر 20 تقسیم 50 لکھ لیں ہم اس کو آسان شکل میں تبدیل کرنے کے لیے اس کو کسری شکل میں تبدیل کر لیں اور تناسب کا مطلب ابھی ہم نے پڑھا کہ تناسب کا مطلب برابر 8 نسبت 20 ہے اس کو جب کسری شکل میں لکھیں گے تو یہ لکھا جائے گا آٹھ تقسیم بیس اب ہم ان کو سمپلی فائی کر لیں گے تو بیس کو اور پچاس کو یعنی تقسیم کردہ اور تقسیم کردہ کو ہم دس سے تقسیم کر ساتے ہیں دس کو دو سے ضرب کیا تو بیس اور دس کو پانچ سے ضرب کیا تو پچاس یہ اگر دو بٹا پانچ برابر اب ہم آٹھ بٹا بیس کو بھی ہم ان کو آسان شکل میں تبدیل کر لیں گے تو آٹھ کو اور بیس کو دونوں کو ہم چار سے تقسیم کر سکتے ہیں تو چار کو دو سے ضرب کریں گے تو آٹھ اور چار کو پانچ سے ضرب کیا تو بیس یہ بھی آگر دو بٹا پانچ اس طرح ہم پرچلا کہ جو ہم نے یہاں پر دیکھا تھا کہ جو پہلی جو نسبت ہے وہ دوسری نسبت کے برابر ہے اور جو ہم نے ایکس کی یہاں پر قیمت ملوم کی جو کہ بیس ہے جو جواب آیا ہے بیس ایکس کی قیمت وہ ٹھیک ہے جو جواب آیا ہے